بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو ایک حکم دیا اور وہ حکم یہ تھا کہ تم میں سے جو بھی باتقبہ رہے گی اور کھلن کھلہ گناہ نہیں کرے گی اور اپنے بستر سے لگی رہے گی یا اپنی چٹائی سے اس کی کمر لگی رہے گی وہ ہوگی آخرت میں میری بیوی اور جو ان کاموں کی رعایت نہیں کرے گی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں زوجہ نہیں ہوں گی ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور بعض دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ضعیف ثابت کیا جائے لیکن ہم یہاں پر عرض کریں گے کہ اگر اسے آپ ضعیف ثابت کرنا بھی چاہیں تو بھی جان نہیں چھوٹے گی کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ موضوعات جو اس روایت میں ڈسکس ہوئے وہ سب کے سب تعلیمات قرآن کے عین مطابق ہیں روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں طبقات ابن سعید جل نمبر ہے دس اور صفحہ نمبر ہے ون نائن ایٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا ایتکن اتقت اللہ ولم تأتی بفعہشت مبینت و لظمت ظہرہ سیرہ فہی زوجتی فی الآخرہ اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات سے فرمایا تم میں سے جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا اور کھلی بے ہیائی کا ارتکاب نہیں کرے گی اور اپنی چٹائی کی پشت سے چمٹی رہے گی وہی آخرت میں میری بیوی ہوگی وَلَزْمَ الظَّحْرَ خَسِرِهَا یعنی چٹائی سے اس کی پشت لگی رہے اصل ترجمہ یہ ہے یہی روایت کنز الامال میں بھی نقل ہوئی صرف ترجمہ کے لئے اس کو بیان کر دیتے ہیں جل نمبر ہے بارہ اور حدیث نمبر ہے تری فور فور زیرو ون اور جو اس کا ترجمہ بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اللہ تعالی سے ڈرے اور واضح برائی کا ارتکاب نہ کرے اور اپنی چٹائی کی پیٹ کو لازم پکڑے تو وہ آخرت میں میری بیوی ہوگی یعنی اس کی پیٹ اپنے بستر سے لگی رہے یہ محاورتاں گفتگو ہے یعنی وہ اپنے بستر کو نہ چھوڑے وہ اپنی جگہ کو نہ چھوڑے اور گھر سے باہر نہ نکلے اور اب اگلے مرحلے میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ اینِ تعلیماتِ قرآنِ مجید کے مطابق ہے جیسے کہ ہم نے ارس کیا کہ اگر اس کو ضعید بھی ثابت کرنے ہی کوشش کی جائے تو اس کا ہر ہر جملہ حکمِ خدابن تبارک و تعالیٰ کے مطابق ہے سورہ عذاب آیت نمبر تھرٹی فور یا نساء النبی لَسْتُنَّا كَأَهْدَ مِنَ النِّسَاءِ اِنِ تَقَيْتُنَّا تو یہاں پر توجہ رہے کہ ازواج نبی عام خواتین کی طرح سے نہیں ہیں یعنی ان کا مقام بہت بلند ہے لیکن کب اِنِ تَقَيْتُنَّا اور اس روایت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَيَّتُكُنَّ اِتْتَقَتِ اللَّهَ کہ تم میں سے جو بھی صاحبِ تقویہ ہوگی تو یہ ذہن میں رہے کہ صرف زوجہ ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی جس کا نام تھا قتالہ بن قیسقندی وہ کافر ہو گئی تھی تو بیویوں کا یعنی ازواجِ متحرات کا احترام ہے لیکن کب کہ جب وہ صاحبِ تقویہ ہو اور یہ قرآنِ مجید میں واضح بیان کر دیا گیا اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہزگاری اختیار کرو پس اصل شرط ہے پرہزگاری یعنی تقویہ الہی دوسرا موضوع جو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرمایا وَلَمْ تَعْتِ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ اور اسی کی جانب اللہ سبحانہ وطالعہ نے سورہ اعذاب کی آیت نمبر تیس میں توجہ دلائی یا نساء النبی مَنْ يَأْتِ مِنْ كُنَّةٍ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُزَاعَفْ لَهَلْ اَغَابُ زَعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اے ازواج نبی تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتقب ہو تو اس کے لئے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اب یہاں پر توجہ دیں کہ صرف ظاہری گناہ پر یہ سزا ہے اب اگر کوئی زوجہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے خلاف جنگ کرے اور خود اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کو کافر کہے اور ان کے قتل کا فتوہ دے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جھوٹ کہے جن میں سے اہم ترین موضوع ہے رضا القبیر کا تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا کام کرے گا تو وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا اور جب ساتھ نہیں ہوگا تو لا محالہ آخرت میں ان کی زوجہ وہ خاتون نہیں رہے گی تیسرا موضوع جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتوجہ دلائی وَلَزِمَتْ زَحْرَ حَسِيرِحَا حصیر یعنی چٹائی اور ساتھ میں بستر کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ اس کی پشت کے لئے لازم ہو جائے کہ وہ اپنی چٹائی سے لگی رہے یہ کناہ آیا ہے کہ بس اب گھر میں ہی بیٹھنا ہلنا نہیں اور اسی جانب اللہ سبحانہ وآلہ نے توجہ دلائی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَلْ جَاهِلِيَتِ الْأُولَى کہ اے نبی کی بیویں اپنے گھروں میں بیٹھ ہی رہنا اور سابقہ زمانی کی جہالت کے روش پر نہ چلنا تو اب وہ ازواج کے جو گھر سے نکلیں اور جنگ کریں اور قتل عام کا بازار گرم کریں کسی ایک فرد کو قتل کر دیا جائے تو عذابِ علیم ہے جہنم میں اور اگر کوئی دس ہزار سے چھتیس ہزار افراد یہ قتل کا سبب بنے تو کیا وہ ذات جنت میں جا سکتی ہے اب جب ایسی ذات جنت ہی میں نہیں جائے گی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کیسے ہو سکتی ہے تو یہ تھا اس روایت کا اصل موضوع لیکن اب ہم اور روایت بیان کرتے ہیں جن سے پتا چلے گا کہ گھر سے نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بہت ہی قبی عمل تھا یہ جائے کہ جنگ کے لئے قتل عام کے لئے دہشتگردی کے لئے حق کی مخالفت کے لئے طبقات ابن سعید آپ کے سامنے ہے جل نمبر ہے چار اور حصہ ہے ہفتم اور ہیڈنگ آپ کے ٹوپک آپ کے سامنے ہے اور ٹوپک ہی یہی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازواج متحرات کو حج کرانا اور اس میں سے جو پہلا موضوع ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے دل میں اللہ کا تخوہ ہوگا اور کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرے گی وہ اپنی چٹائی کی پشت سے چمٹی رہے گی وہی آخرت میں میری بیوی ہوگی لیکن اس سے پہلے بھی کچھ روایات ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت ودا میں اپنی عورتوں سے یہی سے فرمایا یہی حج ہے پھر بوریوں کا ظہور ہوگا یہ ترجمہ بڑا عجیب و غریب کیا ہے یعنی آپ نے فرمایا بس یہ جو حج کر لیا بس کر لیا اب کیا ہے بوریوں یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے حسیر کا یعنی چٹائی کا کہ اس پہ ظہور اب ظہور سے یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا یہ ظہور سے مراد ہے یعنی پیٹ اب تمہاری پیٹ بوریوں سے لگی رہے گی ابو عرارہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام ازواج متحرات حج کیا کرتی تھی البتہ سودہ بنت زمع وزانب بنت جہش حج نہیں کیا کرتی تھی یہ دونوں کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمیں کوئی جانور حرکت نہ دے عربی کا بھی مطلب آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا حاضحی سمہ ظہور الحسر اور پھر تمہاری پیٹ ہوگی چٹائیوں کے ساتھ کہ تمام ازواج نے حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی کوئی جانور ہمیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اس کے بعد دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت وردہ میں اپنی بیویوں سے فرمایا یہ حج ہے پھر بوریوں کا ظہور ہوگا کہ دوبارہ آپ نے یہی روایت نقل ہوئی اور فرمایا کہ بس ایک دفعہ حج ہو گیا اب دوبارہ جو ہے تم لوگوں کو حج نہیں کرنا ہے اور یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے حتی حج کے لئے پھر تیسی روایت آپ کے سامنے ہے بے حبار محمد بن عمر بے حدیث عبداللہ بن محمد بن خرملا ان اتا بن یسار اور یہ وہی والی روایت ہے جو ہم نے سب سے پہلے بیان کی اور پھر اس صفحے میں جو چوتھی روایت ہے اور وہ روایت ہے از ابن سیرین از سعودہ بنت زمہ میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں بیٹھوں گی تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَلْ جَاہِ لِيَا اس سے جو مفہوم ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت سعودہ نے دوبارہ کبھی گھر سے قدم باہر نہیں نکال اب صفحہ نمبر ون ففٹی فائیو میں محمد بن عمر سعودہ رضی اللہ انہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک نیک خاتون تھی اب یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کیونکہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور جناب عائشہ جنگ پہ بھی گئیں تو لوگوں کی نگاہ میں ان کا احترام تھا کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا اب یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے عمل کیا یعنی کچھ نے عمل نہیں کیا یہ حج ہے پھر چٹائیوں کا ظہور ہے اس لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مرتے دم تک حج نہیں کیا پھر اس کے بعد یہی موضوع ڈسکس ہوا اور یہ جناب سعودہ کے بھتیجے سے روایت نقل ہوئی موسیٰ بن یعقوب زمی سے اپنی پھوپی سے اور وہ اپنی والدہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زینب منتجہش نے حج نہیں کیا بس آپ کے ساتھ حج کر لیا تھا یعنی جو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا اس کے بعد دوبارہ حج نہیں کیا حتیٰ کہ آپ اہد فاروقی میں بیس میں اپنے رب سے جا ملی اور پھر اس کے بعد موضوع ہے کہ حضرت عمر نے امہات المؤمنین کو حج اور عمرے سے روک دیا تھا یعنی اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو حتی حج کے لیے بھی گھر سے نکلنے کے لیے منع کیا ہے چہ جائے کہ میدان جنگ میں جا کر مسلمانوں کے قتل عام کا سبب بنے پھر اس کے بعد ہے کہ جب حضرت عمر نے تئیس میں اپنا آخری حج کیا تو مہات المؤمنین نے بھی آپ سے حج کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی اب یہاں پر پتا چلا کہ آخر زمانے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرنے لگے جیسا کہ بہت ساری جگہ انہوں نے احکام کو بدلا تو یہاں پر بھی انہوں نے احکام کو بدلا اور ازواج کو حج میں ساتھ لے کر گئے اب اسی صفحہ نمبر ون ففٹی فائف کے آخر کی جو روایتیں ہیں بے اخبار محمد بن عمر بے حدیث ابراہیم بن سعد اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا عبد الرحمن سے کہ مجھے اور عثمان کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے سال ازواج متحرات کے ساتھ بھیجا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے جناب عمر نے مخالفت نہیں کی اور ازواج کو حج پہ جانے سے روکا عمرے پہ بھی جانے سے روکا لیکن آخر زمانے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ان کو حج پر لے جانا شروع کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد روایت ہے بے اخبار محمد بن عمر بے حدیث فربا بن زید از عائشہ بنت سعد از ام زرعہ بے سماع عائشہ حضرت عمر نے اپنے اہد میں ہمیں حج اور عمرے سے روک دیا تھا حتیٰ کہ آپ کے اہد کے آخر سال میں آپ نے ہمیں حج کی اجازت دے دی پھر ہم نے آپ کے ساتھ حج کیا اب یہاں پہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے پہلے روکا تو کیوں روکا اور اگر وہ روکنا غلط تھا تو گناہ تھا اور کیا دلیل تھی اس روکنے کی اور اگر اجازت دی تو کیوں اجازت دی اور اس اجازت کی دلیل کیا ہے لہٰذا یا انہوں نے پہلے غلط کیا ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج پر نہیں جانے دیا اور عمرے پر نہیں جانے دیا یا بالاخر بعد میں غلط کیا اور پھر گرین سے ہم نے ہائلائر کر دیا ہے کہ زینب اہد عمر میں فوت ہو گئیں اور انہیں حضرت عمر نے حج نہیں کرنے دیا اور سودا تو نبی کی وفات کے بعد گھر سے باہر نکلی ہی نہیں اور ہم سے پردہ کیا جاتا تھا یعنی وہ پردہ کرتی تھی اور یہاں پر پتہ چلا کہ کچھ خواتین ایسی بھی تھی کہ جو پردہ نہیں کرتی تھی اب اسی کے حوالے عربی متن کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کتاب طبقات القبیر ابن سعاد جل نمبر دس ہے اور جو ریٹ سے ہم نے ون نائنٹی ایٹ میں ہائلائٹ کیا ہے وہ حدیث اول ہے کہ جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی اور اسی کی بنیاد پر ان موضوعات کو ہم بیان کر رہے ہیں حوالے کیلئے عربی آپ کے سامنے موجود ہے اور یہاں سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے بعد میری ازواج حتی حج اور عمرے کیلئے بھی خر سے باہر نہ نکلیں اور اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے اس حکم پر عمل کیا لیکن آخر میں اس حکم کے وہ مخالف ہو گئے اور خود ازواج کو لے کے چلے لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی ازواج تھی وہ ساتھ نہیں گئیں اب یہاں سے تصور دوبارہ کریں کہ وہ ازواج جو گھر سے باہر نکلیں اور قتل عام کا بازار گرم کیا دہشتگردی کا بازار گرم کیا کبھی جناب عثمان کو قتل کروایا اور کبھی مولا علی کو قتل کرنے کے لئے جنگ جمل کی تو انہوں نے کیا کیا آیا حلال کام کیا یا حرام کام کیا اور جب یہ قتل عام کا بازار گرم کر ہی دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم میں سے تقوی اختیار کرے گی اور کھل لم کھلہ گناہ نہیں کرے گی اور گھر سے باہر نہیں نکلے گی وہ آخرت میں میری زوجہ ہوگی اور جو تقوی اختیار نہیں کرے گی اور گناہ کرے گی کھل لم کھل قتل عام سے اور مولا امیر المؤمنین سے جنگ سے بڑھ کر کیا گناہ ہو سکتا ہے اور جو گھر سے نکلیں گی وہ میری آخرت میں زوجہ نہیں ہوگی وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین